مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی کراچی میں ڈپٹی کمیشنر تائیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کا عدالت جانے کا اعلان حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ڈیزل کے ٹوکن کے طور پر ڈی سی لگا دیا گیا سندھ میں تائیناتی توہین عدالت ہے صوبے میں جالی ڈو مسائل کے ساتھ جالی ڈپٹی کمیشنر آگئے خیبر پختونخواہ حکومت زیادر رحمان کو واپس بلائے ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہمارے پاس اس سے اچھے افسران ہیں مولانا زیادر رحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی چین کو سندھ حکومت میں ریکوزٹ کیا مطلب سندھ میں افسر ختم ہو گئے تھے سندھ بنجر ہو گیا تفسروں کے حساب سے پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان سی بی ایم کے طور پہ ایک ڈی سی کا توفہ دیا گیا ایک ڈیل جو ہوتی ہے اس کے ٹوکن کے طور پہ ان کو ڈی سی کا توفہ دیا گیا جالی ڈو مسائلوں کی گونج کے ساتھ ساتھ جالی ڈی سی بھی آ چکے ہیں میدان میں ہم اپیل کرتے ہیں کیپی حکومت سے کہ بھائی اس افسر کو لے کے چلے جائیے اپنے پاس اور ان کو بھیجیں ہلو ہلو ٹیسٹنگ اگر اس کو کیپی گورنمنٹ نے اپنے افسر کو توفہ کو نہیں واپس بلایا اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اس پہ ایکشن نہ لیا کانون کے مطابق تو ہم کوٹ کا دروازہ کٹکائیں گے